ہنڈی گھڑ میں کھیلا گیا اور اس مقابلے میں پنجاب کنگز کو ہار ملی ہے لیکن پنجاب کنگز نے کیا غزب کا فائٹ بیک کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک ٹیم نہیں ہارتی ہے یا ایک ٹیم نہیں جیتی ہے کرکٹ کی جیت ہوتی ہے اور یہ مقابلہ کچھ ایسا ہی رہا مطلب یہ مقابلے میں اگر ہم شروعات سے دیکھیں تو سنرائیزر سہیدر آباد نے پہلے بلے بازی کی سنرائیزر سہیدر آباد کی بلے بازی میں پہلے ہم نے کولیپس دیکھا اس کے بعد ہم نے بیس سال کے نتیش ریڈی کا وہ شاندار نوک دیکھا جس میں انہوں نے چو سٹھ رن بنائے ٹیم جو ہے پوری طرح سے برباد نظر آ رہی تھی لیکن نتیش ریڈی نے غزب کی بلے بازی کی ایک سو بیاسی رنوں تک پہنچا دیا ہم نے ارشدیب سنگھ کے چار وکٹ دیکھے ہم نے پنجاب کنگز کے گیند بازوں کی شاندار گیند بازی دیکھی اس کے بعد پنجاب کنگز چیز کرنے کے لئے جب آتی ہے تب ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے لئے اوپنر بلے بازوں نے کچھ نہیں کیا اس کے باوجود سشانگ سنگھ اور آشتوش شرما نے انتیم اوور تک میچ کو لے کر گیا اور نہ صرف انتیم اوور تک لے گیا بلکہ ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ پنجاب کی ٹیم جیت جائے گی پنجاب کی ٹیم نے اس مقابلے کو گوا دیا ہے لیکن کرکٹ کی جیت ہو گئی ہے اس میچ میں یہ مقابلہ صرف دو رنوں کے انتر سے صرف دو رنوں کے انتر سے اس مقابلے کو سن رائزر سہدر آباد نے جیتا ہے پھر سے اس وقت ہے آپ کا ایک بار پھر سے اور اگر آپ لوگوں نے یہ مقابلہ نہیں دیکھا ہے تو یقین مانی ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ مس کیا ہے لیکن اس لائف سیشن یا پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو میچ کی پوری جانکاری مل جائے گی پورا ہائی لائٹ آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ چپک کر رہیے سن رائزر سہدر آباد اور پنجاب کینگز کے بیچ میں جو یہ مقابلہ کھیلا گیا میچ نمبر تیس اس کا پورا ہائی لائٹ جان لیتے ہیں شروعات توس سے کریں گے چندگڑ کے میدان پر پنجاب کینگز یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا گھڑ ہے اس گراؤنڈ پر پہلا مقابلہ پنجاب نے جیتا تھا اور توس جیتنے کے بعد پنجاب نے اس مقابلے میں بھی چیز کیا تھا تو انہوں نے سوچا کی بھائی اور شکردہ ورن نے تو کھر ٹوس کے وقت کہا بھی تھا کہ سیم پچھ ہے سیم ٹریک ہے اسی لیے ہم جو ہے چیز کریں گے اور ہم سن رائزر سہدر آباد سے چاہتے ہیں کہ وہ پہلے بلے بازی کریں حیدر آباد نے پہلے بلے بازی کی اور ایک سو بیاسی رن سکور بورٹ پر ٹانگ دیئے ایک سو بیاسی رنوں میں اگر ہم دیکھیں سن رائزر سہدر آباد میں تو ٹاپ آرڈر میں کسی نے بھی رن نہیں بنائے ہیں نتیش ریڈی ٹاپ سکورر رہے چو سٹھ رن انہوں نے بنائے ٹاپ سکورر نتیش ریڈی کے بعد عبدال سبد نے پچیس رنوں کا یوگدان دیا ٹریویس ہیڈ نے ایک کس رنوں کی سٹارٹ دی ایک کس رن کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے ابھی شیخ شرما سکس ہٹنگ مشین آلہ کی سکس انہوں نے اس مقابلے میں بھی ایک لگایا لیکن ان سے دو یا تین سے زیادہ سکس کی امید ہوتی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں خود پرسنلی ان سے کم سے کم تین سکس کی امید کرتا ہوں ہر میچ میں اس مقابلے میں یعنی پنجاب کے خلاف وہ صرف ایک سکس لگا پائے اور سولہ رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے مارکرم کھاتا بھی نہیں کھول پائے نتیش ریڈی نے اس کے بعد سمالا نتیش ریڈی بیس سال کے یوہ آل راؤنڈر بلے بازی آل راؤنڈر چو سٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ترپارٹی راہول ترپارٹی گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہنریک کلاسن سے امید ہے تھی کہ وہ بڑی پاری کھیلیں گے کیونکہ ٹاپ آرڈر کولیپس کر گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ وہ نتیش ریڈی کے ساتھ مل کر ایک اچھا پارٹنرشپ ایک اچھی پارٹنرشپ دیں گے اچھے ٹوٹل تک پہنچائیں گے دو سو کے آس پاس کا سکور جو ہے وہ بنے گا لیکن انڈریک کلاسن نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے رنبال سو کے سٹرائک ریٹ سے یعنی نو گندوں میں نو رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عبدالسحمد نے پچیس رن بنائے دو سو سے زیادہ کی سٹرائک ریٹ سے شاباز احمد چودہ رن شاباز احمد کی آپ کو تعریف کرنی ہوگی کیونکہ جب ایسا لگ رہا تھا ایک سو ساٹھ یا ایک سو ستر کے آس پاس ہی سکور ہوں گے تب شاباز احمد نے ارجتیب سنگھ کو ریمانڈ میں لیا اور ان کے آخری اوور میں پندرہ رن لگا دیئے ایک چوکہ ایک سکس لگایا اور پندرہ رن کل بنے اس اوور میں جس کی مدد سے ایک سو بیاسی رنوں تک پہنچی ہے سن رائزر سہدر آباد پھر اگر ہم گیند بازوں کی طرف نظر کرے ڈالے تو پنجاب کے گیند بازوں نے اچھی گیند بازی کی ارپرید برار کو چھوڑ کے ہر ایک گیند باز کو وکیٹ ملا ہے ربادہ نے ایک وکیٹ حنسل کیا چار اوور میں بتیس رن خرچ کر کے ارجتیب سنگھ گزب کی گیند بازی ہوئی لیکن انتیم اوور جو ان کا رہا اس نے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا کس وجہ سے ٹیم ہاری ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے کیونکہ ایک وجہ تو ارجتیب کا وہ ایک اوور جو ہے اسے بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو کیونکہ پندرہ رن خرچ کیا اور اس ایک اوور کی وجہ سے سکور ایک سو بیاسی تک پہنچ گیا یہ سکور اگر ایک سو پیسٹ ہوتا یا ستر ہوتا تو یہ مقابلہ آرام سے پنجاب کی ٹیم جیت جاتی لیکن ارجتیب سنگھ نے گزب کی گیند بازی کی چار اوور میں انتیس رن خرچ کیا چار وکیٹ ان کو ملے سیم کرن اور ہرشل پٹیل کو ملے دو دو وکیٹ پنجاب کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے ایک سو تیراسی رن پنجاب کے لیے جیسے کہ ہم ہر لائف سیشن میں جو بھی ہوئے ہیں اب تک اس میچ سے ریلیٹڈ اس میں ہم نے کہا کہ سن رائزر سہدر آباد کو اگر پنجاب کو ہرانا ہے تو پھر اوپننگ بلے بازوں کو یعنی جانی بیرسٹو اور شکر دھون کا چلنا بہت ضروری ہے ہم نے کہا کہ اگر یہ دو بلے بازوں نے سٹارٹ دی تو پھر مقابلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سن رائزر سہدر آباد کے لیے لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ دو بلے باز نہیں چلے تو پنجاب کے پاس آہ زیادہ کچھ سٹرنٹ نظر نہیں آتا ہے لیکن ایک چیز جو ہم ہمارا جو شبدے ہماری جو شبدے اس سے ہم واپس کر لینا چاہیں گے کہ پنجاب کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس میں ڈیپت تو ہے سشانگ سنگھ اور آشتو شربا نے میچ کو بنائے رکھا رنوں کے انتر سے ہاری ہے پنجاب کی ٹیم پنجاب کے اگر ہم بلے بازوں کے پردرشن پر نظر ڈالیں تو شکر دھون سولہ گیندوں میں چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے جانی بیرشٹو خاتا بھی نہیں کھول پائے پرب سمرن چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے سیم کرن تھوڑی دیر تک انہوں نے بلے بازی ضرور کی اچھی لیکن وہ انتیس رن ہی بنا پائے اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو سکندر رضا 28 رن بنا کر آؤٹ ہوئے سشانک سنگھ 46 رن ناباد 25 گیندوں میں 46 رنوں کی شاندار پاری کھیلی انہوں نے آتیشی پاری کھیلی 184 کا سٹرائک ریٹ ہے 6 چوکے ہے اور ایک سکس ہے جیتے شرما نے گیارہ گیندوں میں 19 رن بنائے وہ آؤٹ ہوئے لیکن سشانک سنگھ نے سشانک سنگھ نے گزب کی بلے بازی کی انہوں نے بھی شاندار بلے بازی کی سشانک سنگھ نے معافی چاہوں گا سشانک سنگھ نے بنائے 46 رن اور آشتوش شرما نے بنائے 33 رن یہاں پہ سکور جو ہے تھوڑا عدلہ بدلی ہو گیا تھا سشانک سنگھ نے بنائے 46 ناباد اور آشتوش شرما نے بنائے ناباد 33 رن آشتوش شرما نے لگائے 2 سکس اور 3 چوکے اب سنرائزر زہدر آباد کی گزبازوں پر اگر ہم نظر ڈالے تو سب سے شاندار سپیل ہمیں دیکھنے کو ملا بھوبنیشور کمار سے بھوبنیشور کمار نے چار آور میں 32 رن خرچ کیے لیکن دو سفلتا ہے انہوں نے دلائی سٹارٹ جو وٹوں کا کولم ہے وہ انہوں نے ہی شروعات کی پنجاب کے اوپننگ بلے بازوں ٹاپ آرڈر بلے بازوں کو پریشان کیا کمنس اور بھوبنیشور کمار نے گزب کی شروعات دلائی سنرائزر زہدر آباد کو یہی سب کارن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریزنز ہوتے ہیں مہت جیتنے کے مہت بات کرتے ہیں اب اس مقابلے میں کون ہیرو ہے اپنی ٹیم کے لئے یعنی سنرائزر زہدر آباد کے لئے اور کون ویلن ہے پنجاب کنگز کے لئے پنجاب کنگز کے لئے دیکھیں بہت سارے کارن آپ جوڑ سکتے ہو پنجاب کنگز کے لئے آپ شکھر دھون اور جونی بیرسٹو کا نا چلنا اوپننگ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے پنجاب کی جیت میں پنجاب کی ٹیم جب جب مقابلے جیتی ہے جو ہے وہ جب اچھا کرتے ہیں تو پنجاب کی ٹیم جیتی ہے شکھر دھون جب اچھا کرتے ہیں تو پنجاب کی ٹیم جیتی ہے شکھر دھون اگر فلاپ ہو جائے شکھر دھون اگر رن نہیں بنائے تو نشط طور پر اس مقابلے میں لگ بگ لگ بگ پنجاب کی ٹیم ہار جاتی ہے وہ گجرات والا مقابلہ آپ چھوڑ دیجئے پچھلے مقابلے میں جب گجرات کے خلاف سشانگ سنگھ ہیرو بنے تھے اور انہوں نے گزب کا نوک کھیلا تھا اور گزب کی بلے بازی کر انہوں نے ٹیم کو جیت دلا دی تھی ایسے اکہ دھون کے موقع کو اگر آپ چھوڑ دے تو شکھر دھون اور جانی بیرسٹو بہت زیادہ ڈیپنڈینسی ہے پنجاب کینگز کی تو آپ کہہ سکتے ہوگی ان دونوں کا نچلنا ٹیم کے لیے بہت نیگٹیو امپیکٹ کرتا ہے پرب سیمرن سنگھ آپ انہیں ولن تھیرا سکتے ہیں لگاتار یہ بلے سے فلاپ ہو رہے کوئی خاص پردرشن ان کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس کے بعد آپ بلے بازوں میں تو کھیر کسی پہ بلیم نہیں کر سکتے گیند بازوں میں مجھے لگتا ہے یہ میری پرسنل رائے آپ لوگ اگری کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ لوگ اسے نہ مانے لیکن کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ اگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارشدیب سنگھ کا وہ آخری اوور وہ انیسوہ اوور ہار کا سب سے بڑا کارن رہا ہے پنجاب کنگز کے لیے کیونکہ ارشدیب سنگھ نے شروعاتی تین اوور میں اپنے ماتر سولہ رن خرچ کیے تھے ماتر سولہ رن خرچ کیے تھے اور انتیم اوور میں انہوں نے پندرہ رن خرچ کیے اور وہ پندرہ رن بہت بڑا رول پلے کر گیا پنجاب کی ہار کے لیے کیونکہ اگر وہ پندرہ رن نہیں ہوتے تو نشت طور پر اس مقابلے کو پنجاب کی ٹیم جیت رہی تھی لیکن یہ بھی آپ کو ہم یاد دلا دے کہ لگاتار گلوبل بھارت ٹی وی پر یہ آپ کو کہا جا رہا تھا لگاتار آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی تھی جب میٹ سے پہلے کرشنا بھائی اور میں لائف کر رہے تھے تب بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سن رائزر سہدر آباد اس مقابلے کو جیتے گی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سن رائزر سہدر آباد کا جو سکور ہوگا وہ جیسے کرشنا بھائی نے کلیر کہا تھا کہ ایک سو اسی سے دو سو کے بیچ میں رہنے والا ہے میں نے کہا تھا ایک سو پچھتر سے اسی کے آس پاس رہ گا اور سکور ایک سو بیاسی کا رہا تھا تو آپ ہماری دی ہوئی پریڈکشنز کو تھوڑا سا اب سیریس لینا شروع کیجئے کیونکہ ہم لگاتار انیلیسس کر کے اور تھوڑی بہت جو ریسرچ وہ کر کے ہی آپ کے سامنے پریڈکشن رکھتے ہیں جیسے کی پچھل لائف سیشن میں بھی کہا تھا کہ یہ کوئی پوٹل ہی نہیں ہے کہ ہاتھ ڈالے اور بتا دیا کہ بھائی کونسی ٹیم جیت رہی ہے کتنے سکور بن رہے ہیں کون ہیرو ہوگا تو یہ سب اینلیسس اور ریسرچ پچھ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے تمام جو چیزیں وہ ساری چیزیں کو دیکھنے کے بعد جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر ہم آپ کو جو اینلیسس ہے وہ دیتے ہیں اب ہم پوائنٹ سٹیبل کی طرف بھی رکھ کریں گے کہ اس مقابلے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں کیا حل چل ہوئی ہے تو بنے رہی ہمارے ساتھ بہت مزہ آنے والا اس لائف سیشن میں بتا دیں کہ وہ ایک اور پنجاب کے لیے تھوڑا بھاری پڑا اب سنرائزر سہیدر آباد کے لیے کون کون سے وہ فیکٹر رہے ہیں جو میچ میں ٹرننگ پوائنٹ رہے ہیں تو وہ پندرہ رنوں کا وہ اوور یعنی شاباز احمد نے وہ جو انیسوے اوور میں بلے بازی کی اسے آپ کہہ سکتے ہوگی سنرائزر سہیدر آباد کے لیے سب سے بڑا میچ ویننگ پوائنٹ رہا سنرائزر سہیدر آباد کے لیے سب سے بڑا میچ ویننگ پوائنٹ ہوئی رہا اس کے بعد جو بلے بازی ہم نے نتیش ریڈی کی طرف سے دیکھے چو سٹھ رنوں کی پاری انہوں نے کھیلی نتیش ریڈی کو آپ اس میچ کا سول ہیرو کہہ سکتے ہیں نتیش ریڈی نے غزب کی بلے بازی کی شاندار بلے بازی رہی اور اسی کا نتیجہ یہ رہا کہ سنرائزر سہیدر آباد نے ناکھون ختم ہونے والے نیل بائٹننگ فینش تھرلر جیسے کہتے ہیں کرکٹ میں